ویلکم بیک تو چلیے اب ہم اپنی اس ویڈیو میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بسیکلی وینڈوز اپ ڈیٹس کیا ہوتی ہیں اور ان کو اب بائیوزنگ مرکس آف انٹین ایڈمین سینٹر یہاں پر کس طرح سے مینج کر رہے ہوتے ہیں جب ہم وینڈوز اپ ڈیٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم سنگل ڈیوائس کی بات کریں تو اس میں نارملی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی اس ڈیوائس پر ڈیریکٹ اپ ڈیٹس آ رہے ہوتی ہیں فرام میکروسوفٹ اور وہ آٹومیٹکلی اس پر انسٹال ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے پروڈیکشن انویرمنٹ کی بات کریں تو نارملی ہم نے وہاں پر اپنے فیزیکل انویرمنٹ میں ڈیوائس سرور ڈیپلائی کیا ہوتا ہے جس میں بسیکلی میکس آف کی اپ ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں اور اس ڈیوائس سرور کے ثرو آپ کے انویرمنٹ میں یوز ہونے والی جتنی بھی منڈوز 10 ڈیوائس ہوتی ہیں ان پر وہ اس کے اکارڈنگلی ڈیپلائی ہو رہی ہوتی ہیں سیمیلر اگر یہی کام ہم نے میکس آف انٹین ایڈمین سینٹر کے ثرو کرنا ہو تو وہ ہم کسنا سے کرتے ہیں اس کے لیے بسیکلی میکس آف انٹین ایڈمین سینٹر نے اس کو 3 ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے فرس کو وہ اپ ڈیٹ رنگز کا نام دیتا ہے اگر ہم اپ ڈیٹ رنگز کی بات کریں تو یہ بیسیکلی سم سیٹ آف پالیسیز ہوتی ہیں جس کی بیس پر آپ کے میکس آف انٹین ایڈمین سینٹر انویرمنٹ میں آپ کے اپ ڈیٹ کی ڈیپلائیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور باقی یہاں پر ہمارے پاس 2 ڈیفرنٹ کائنڈ آف اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ایک کو ہم کالیٹی اپ ڈیٹ بولتے ہیں اور دوسرے کو ہم فیچر اپ ڈیٹ بولتے ہیں اگر ہم کالیٹی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ بیسیکلی آپ کے منتھلی پیچز ہوتے ہیں جو نارملی آپ کے میکس آف کے ثروع اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پر جتنے بھی منتھلی پیچز ہیں یہاں پر انہیں میکس آف کالیٹی اپ ڈیٹ کا نام دیتا ہے اور اگر ہم فیچر اپ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ بیسیکلی آپ کے windows upgrades ہوتے ہیں جیسے آپ کے windows کا نئے build number آ گیا ہے اس کو آپ upgrade کرنا چاہ رہے ہیں windows 10 یا 11 کا یا آپ اپنے windows 10 device کو upgrade کر کے windows 11 میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر آپ کو feature updates create کرنا پڑتی ہیں تو اس کا ایک تھوڑا سا overview میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کے لئے ہم اپنے microsoft کے document پر چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم اپنے update rings کے document میں آ چکے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد اگر ہم scroll down کریں تو یہاں پر کچھ اس نے اس کے prerequisites بھی define کے ہوئے کہ جب آپ نے یہاں پر اپنے update rings create کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کے prerequisites کیا کیا ہوں گے first of all یہاں پر اس نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ نے update ring create کرنا ہے تو اس کے لئے minimum جو آپ کے پاس build number ہونا چاہیے وہ windows 10 کا 1607 ہونا چاہیے تو یہ basically آپ کی جتنے بھی quality updates ہیں اس کے لئے اس نے آپ کو یہاں پر اس کا minimum version بتا دیا 1607 جو کہ آپ کا build number ہوتا ہے اور اگر یہاں پر آپ نے different کسی قسم کی بھی feature updates deploy کرنی ہے تو اس کے لئے یہاں پر اس نے آپ کو 1709 windows 10 کا build number دیا ہے تو اسے اگر کم build number ہوگا اس پر آپ کی feature updates deploy نہیں ہوں گی تو یہ basically اس کے کچھ prerequisites ہیں جب آپ اپنے یہاں پر different updatings create کر رہے ہوں گے یا اپنی different quality update profiles یا feature update profiles create کر رہے ہوں گے ان کو لئے آپ اپنے in points کو یا bullets کو mind میں رکھ رہا ہے fünf